رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کے اعتبار سے یہ ارشاد فرما رکھا ہے من احب لکا اللہ احب اللہ لکا اہو ومن کرح لکا اللہ کرح اللہ لکا اہو جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے جو اپنے رب کو ملنا چاہتا ہے آئیے اپنا اپنا دل تٹولیں اندر جھانکیں اللہ سے ملاقات کا شوق موجود ہے یا نہیں اللہ سے ملنا چاہتے ہیں یا نہیں من احب لکا اللہ ہے جو اللہ کی ملاقات کا مشتاق ہے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے احب اللہ لکا اہو اللہ اسے ملنا چاہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے لا تدرکہ الابسوار وہو ویدرک الابسوار اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ سب کو دیکھ رہا ہے تو پھر یہ ملاقات کیا ذرا گوھر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ملاقات کا مزہ اس وقت آتا ہے حق اس وقت ادا ہوتا ہے جب دونوں فریق آمنے سامنے ہوں اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں پھر ملاقات کا مزہ آتا ہے تو جو مومن اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے ملاقات کرنا چاہتا ہے احب اللہ لکا اہو اللہ اس کو ملنا چاہتا ہے ومن کرے ہا لکا اللہ اور جو اپنے اللہ کو نہیں ملنا چاہتا اپنے رب کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے کرے ہا اللہ لکا اہو اللہ بھی اس بد نصیب کو ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا اور جو ملنا چاہتا ہے اس کے لئے دو شرطیں قرآن نے بیان کر دی ہیں سورہ کحف پڑھئے ذرا اس کی آخری آیات میں یہ فرمایا فمن کانا یرجو لکا عرب ہی جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے وہ دو کام کر کے آئے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا سْوَالِحًا ایک تو عمل کرے تو نیک کرے اچھا کرے کام کرے تو پسندیدہ کرے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ آحَادَا اور کبھی بھی اپنے رب کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہ کرے اگر یہ دو شرطیں پوری کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے اور اس کا رب اسے ملنا چاہتا ہے اور وہ مرتے ہی موقع مل جاتا ہے جیسا کہ میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ روح کو فرشتے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ مومن کی روح کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے میرے بندے میرا پیغام تجھے پہلے مل چکا ہے لیکن بلواستہ ملا تھا اب بلاواستہ میں تجھے یہ پیغام دیتا ہوں کہ میں تجھ پہ راضی ہو گیا میں تیرے ساتھ خوش ہو گیا ملتا ہوں